وہ تیرا کوٹھے پہ ننگے پاؤں آنا یاد ہے حویلی کے صدر دروازے سے چند قدم کے فاصلے پر جہاں فوٹو میں گھورے پر ایک کالا مرغہ گردن پھلائے ازان دے رہا تھا وہاں ایک شکستہ چبوترے کے آثار نظر آ رہے تھے اس کے پتھروں کے جوڑوں اور درزوں میں سے پودے روشنی کی تلاش میں گھبرا کر باہر نکل پڑے تھے ایک دن اس چبوترے کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے کہ یہاں آب مصفہ سے لبریز سنگ سرخ کا حشت پہلو ہاؤس ہوا کرتا تھا جس میں ولایتی گولڈ فش تیرتی رہتی تھی عارف میاں اس میں پائیونیر اخبار کی کشتیاں تیرایا کرتے تھے یہ کہتے کہتے قبلہ جوش بیان میں اپنی چھڑی لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اس سے پھٹی ہوئی دری پر حشت پہلو ہاؤس کا نقشہ کھیچنے لگے ایک جگہ فرضی لکیر قدرے تیڑی کھیچی تو اسے پیر سے رگڑ کر مٹایا چھڑی کی نوک سے اس بدزات مشلی کی طرف اشارہ کیا جو سب سے لڑتی پھرتی تھی پھر ایک کونے میں اس مشلی کی بھی نشاندہی کی جس کا جی ماندہ تھا انہوں نے کھل کر تو نہیں کہا کہ آخر ہم ان کے خرد تھے لیکن ہم سمجھ گئے کہ اس مشلی کا جی کھٹی چیزیں اور سوندھی مٹی کھانے کو بھی چاہ رہا ہوگا قبلہ کبھی ترنگ میں آتے تو اپنے اکلوتے بے تکلف دوست رئیس احمد قدوائی سے فرماتے کہ جوانی میں مئی جون کی ٹیک دوپہریہ میں ایک حسین دوشیزہ کا کوٹھوں کوٹھوں ننگے پہر ان کی حویلی کی تبتی چھت پر آنا اب تک ماں ڈائلوگ یاد ہے یہ بات مرزا کی سمجھ میں آج تک نہ آئی اس لیے کہ ان کی حویلی سہ منزلہ تھی جبکہ دائیں بائیں پڑوس کے دونوں مکان ایک ایک منزلہ تھے حسین دوشیزہ اگر ننگے پہر ہو اور زیور حیاء اتارنے کے لیے اتاولی بھی ہو تب بھی یہ کرتب ممکن نہیں تا وقتے کہ حسینہ ان کے عشق میں دوشیزہ ہونے کے علاوہ دو لخت بھی نہ ہو جائے پلخن جن پڑھنے والوں نے یہ درخت نہیں دیکھا وہ اس کی تصویر قرتل این حیدر کے کارے جہاں دراز میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں ہم نے بھی اس درخت کا فوٹو ہی دیکھا ہے یہاں ہمارے پاس جتنے لغات ہیں ان میں یہ لفظ نہیں ہے تذکیر و تانیس کا بھی علم نہیں لیکن جس پیار اور للک سے اس کا ذکر کیا گیا اس پر ہم نے قیاس کیا کہ معنیس ہی ہوگا فوٹو میں ہویلی کے سامنے ایک چھتنار پلخن اداس کھڑی تھی اس کا تخم ان کے جدے آلہ سمندے سیاہ زانو پر سوار کارچوبی کام کے چغے میں چھپا کر قہد کے زمانے میں دمشق سے لائے تھے قبلہ کے قول کے مطابق ان کے پر دادا کے اببا جان کہا کرتے تھے کہ بے سرو سامانی کے عالم میں یہ ننگے خلائق ننگے اسلاف ننگے وطن ننگے سر ننگے پیر گھوڑے کی ننگی پیٹ پر ننگی تلوار ہاتھ میں لئے خیبر کے سنگلاخ ننگے پہاڑوں کو پھلانگتا واردہ ہندوستان ہوا جو تصویر وہ فخریہ کھینچتے تھے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اس وقت بزرگوار کے پاس سطر پوشی کے لئے گھوڑے کی دم کے سوا اور کچھ نہ تھا جائداد محل سرہ خدام مالو مطا سب کچھ وہیں چھوڑا ہے البتہ اساس البعیت کا سب سے قیمتی حصہ یعنی شجرہ نصب اور پلکھن کا تخم ساتھ لے آئے گھوڑا جو انہی کی طرح نجیبت طرفین اور وطن معلوف سے بیزار تھا تخم اور شجرے کے بوجھ سے رانوں تلے سے نکلا پڑا تھا شجرے کی ہر شاخ پہ نابغہ بیٹھا تھا زندگی کی دھوپ جب کڑی ہوئی اور پیروں تلے سے زمین جائداد نکل گئی تو آئندہ نسلوں نے اسی شجر اور شجرے کے سائے تلے بسرام کیا قبلہ کو اپنے بزرگوں کی ذہانت و فتانت پر بڑا ناز تھا ان کا ہر بزرگ نادرہ روزگار تھا اور ان کے شجرے کی ہر شاخ پر ایک نابغہ بیٹھا انگ رہا تھا قبلہ نے ایک فوٹو اس پلخن کے نیچے ٹھیک اس جگہ کھڑے ہو کر کھچوایا تھا جہاں ان کی نال گڑی تھی فرماتے تھے اگر کسی تخمے نا تحقیق کو میری حویلی کی ملکیت میں شبا ہو تو نال نکال کر دیکھ لے جب آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ اس کی نال کہاں گڑی ہے اور پرکھوں کی ہڈیاں کہاں دفن ہیں تو وہ منی پلانٹ کی طرح ہو جاتا ہے جو مٹی کے بغیر صرف بوتلوں میں پھلتا پھولتا ہے اپنی نال پرکھوں اور پلخن کا ذکر اتنے فخر غلو اور کسرت سے کرتے کرتے یہ احوال ہوا کہ پلخن کی جڑیں شجرے میں اتر آئیں جیسے گھٹنوں میں پانی اتر آتا ہے امپورٹڈ بزرگ اور یونانی ناک وہ زمانے اور تھے شرافت اور نجابت کے میار بھی مختلف تھے جب تک بزرگ اصلی امپورٹڈ یعنی ماوراؤن نہری اور خیبر کے اس پار سے آئے ہوئے نہ ہو کوئی ہندوستانی مسلمان خود کو عزتدار اور نجیب نہیں گردانتا تھا غالب کو تو شیخی بگھارنے کے لیے اپنا فرضی استاد ملہ عبدالسمت تک ایران سے امپورٹ کرنا پڑا قبلہ کے بزرگوں نے جب بے روزگاری اور اسرت سے تنگ آ کر وطن چھوڑا تو آنکھیں نم اور دل گداس تھے بار بار اپنا دست افسوس زانوے عصف پر مارتے اور ایک راوی شیوہ بیان کے بقول ایک دوسرے کی داڑھی پر ہاتھ پھیر کے استغفراللہ استغفراللہ کہتے تازہ ولایت جس سے ملے اپنے حسن اخلاق سے اس کا دل جیت لیا پہلے جان پھر جانے جان پھر جانے جانا ہو گئے پھر یہی لوگ بتدریج پہلے خان پھر خان خان پھر خان خانہ ہو گئے حویلی کے آرکیٹیکچر کی طرح قبلہ کے امراض بھی شاہانہ ہوتے تھے بچپن میں دائیں رخصار پر غالباً آموں کی فصل میں پھنسی نکلی تھی جس کا داغ ہنوز باقی تھا فرماتے تھے جس سال میرے یہ اورنگ زیبی پھوڑا نکلا اسی سال بلکہ اسی ہفتے ملکہ وکٹوریا رانڈ ہوئی ساٹھ کے پیٹے میں آئے تو شاہ جہانی حفظے بول میں مبتلا ہو گئے فرماتے تھے کہ غالب مغل بچا تھا ستم پیشہ ڈومنی کو اپنے زہرِ عشق سے مار ڈالا مگر خود اسی گویا کہ میرے والے آرزے میں مرا ایک خط میں مرکوم ہے کہ جرہ جرہ پیتا ہوں اور قطرہ قطرہ خارج کرتا ہوں دمے کا دورہ ذرا تھمتا تو قبلہ بڑے فخر سے فرماتے کہ فیضی کو بھی یہی مرض لاحق تھا اس نے ایک قطع میں کہا ہے کہ دو عالم میرے سینے میں سما گئے مگر آدھا سانس کسی طور نہیں سما رہا اپنے والد مرہوم کے بارے میں فرماتے تھے اپنے والد مرہوم کے بارے میں فرماتے تھے کہ راج روک یعنی اکبری سنگہرنی میں انتقال فرمایا مراد اسے آتوں کی ٹی بھی تھی مرس تو مرس قبلہ کی ناک تک اپنی نہیں تھی یونانی بتاتے تھے مردہ از غیب بروں آیا دو کارے بکنت قبلہ کو دو غم تھے پہلے غم کا ذکر بعد میں آئے گا کہ وہ جان گسل تھا دوسرا غم دراصل اتنا ان کا اپنا نہیں جتنا بیوی کا تھا جو بیٹے کی تمنا میں گھل رہی تھی اس غریب نے بڑی منتیں مانی قبلہ کو شربت میں نقش گھول گھول کر پلائے ان کے تکیہ کے نیچے تعویز رکھے چھپ چھپ کر مزاروں پر چادریں چڑھائیں ہمارے ہاں لوگ جب زندوں سے مایوس ہو جاتے ہیں تو ایک ہی آس باقی رہ جاتی ہے مردہ آس غیب بروں آیا دو کارے بکنت پچاس میل کے دائرے میں کوئی مزار ایسا نہ بچا جس کے سرحانے کھڑے ہو کر وہ اس طرح پھوٹ پھوٹ کر نہ روئی ہو کہ اہل قبر کے پسماندگان بھی تدفین کے وقت یوں نہ روئے ہوں گے اس زمانے کے اہل القبور صاحب کرامات ہوں یا نہ ہو کم از کم قبر کے اندر ضرور ہوتے تھے آج کر جیسا حال نہیں تھا کہ مزار اگر خالی عزمیت ہے تو غنیمت جانئے ورنہ اللہ جانے اندر کیا دفن ہے جس کا اس دھون سے ارس شریف نہ دیکھتے ہوں کہ آج فلان آستانہ آلیہ پر چادر شریف ٹڑھائی جا رہی ہے پانچ بجے گاغر شریف جلوس کی شکل میں لے جائی جائے گی پھر اس سے مزار شریف کو غسل شریف دیا جائے گا بعد نماز مغرب لنگر شریف تقسیم ہوگا ہم نے بعض نو دریافت بزرگوں کے نو تعمیر مزاروں کے زمن میں شریف پر تاقیدن اتنا زور دیکھا ہے کہ دل میں طرح طرح کے وسوسے اٹھنے لگتے ہیں ہم نہ ضعیف الاعتقاد ہیں نہ وہابی لیکن کراچی کے ایک مزار کے بارے میں جو ہمارے سامنے پور ہوا ہے ہم بل اعلان یہ تسلیم کرنے کے لئے تیار ہیں کہ اس سے متعلق ہر چیز شریف ہے سوائے صاحب مزار کے خیر یہ تو ایک جملہ موترحضہ تھا جو روانی میں پھیل کر پورا پیرا بن گیا عرض یہ کرنا تھا کہ قبلہ خود کو کسی زندہ پیر سے کم نہیں سمجھتے تھے انہیں جب یہ پتا چلا کہ بیوی اولاد نرینہ کی منت مانگنے چوری چھپے نامحرموں کے مزاروں پر جانے لگی ہیں تو بہت خفا ہوئے وہ جب بہت خفا ہوتے تو کھانا چھوڑ دیتے تھے ہلوائی کی دکان سے ربڑی موتی چور کے لڈو اور کچوری لاکر کھا لیتے دوسرے دن بیوی کاسنی رنگ کا دوپٹہ اوڑ لیتی اور ان کے پسندیدہ کھانے یعنی دوپیازہ ڈیوڑی شکر والا زردہ اور بہت تیز مرچوں کے ماش کے دہی بڑے کھلا کر انہیں منا لیتی قبلہ انہی مرغوبات پر اپنے ایرانی اور عربیوں نسل بزرگوں کی نیاز دلواتے البتہ ان کے دہی بڑوں میں مرچیں برائے نام ڈلواتے مزاروں پر حاضری پر قدغن بڑھا بیوی بہت روئی دھوئی تو قبلہ کچھ پگلے مزاروں پر جانے کی اجازت دے دی مگر اس شرط پر کہ مزار کا مکین ذات کا کمبوہ نہ ہو کمبوہ مرد اور غزل گو شاعر سے پردہ لازم ہے خواہ وہ مردہ ہی کیوں نہ ہو میں ان کے رگو ریشے سے واقف ہوں ان کے دشمنوں سے روایت ہے کہ قبلہ خود بھی جوانی میں شاعر اور ننیال کی طرف سے کمبوہ تھے اکثر فرماتے مرگ کمبوہ جشنے دارت کٹ کھنے بلاو کے گلے میں گھنٹی رفتہ رفتہ بی بی کو سبر آ گیا ایک بیٹی تھی قبلہ کو وہ عزیز سے عزیز تر ہوتی گئی انہیں اس حد تک سبر آ گیا کہ اکثر فرماتے خدا بڑا رحیم و کریم ہے اس نے بڑا فضل کیا کہ بیٹا نہ دیا اگر مجھ پر پڑتا تو تمام عمر خوار ہوتا اور اگر نہ پڑتا تو ناخلف کو آخ کر دیتا سیانی بیٹی کتنی بھی چہیتی ہو ماں باپ کی چھاتی پر پہاڑ ہوتی ہے لڑکی ضرورت رشتہ کی اشتہاری استلاحوں کے مطابق قبول صورت سلیقہ شیار خوش عطوار امور خانہ داری سے بخوبی واقف لیکن کس کی شامت آئے تھی کہ قبلہ کی بیٹی کا پیام دے ہمیں آتش نمرود میں کودنے کا ذاتی تجربہ تو نہیں لیکن وسوط سے کہہ سکتے ہیں کہ آتش نمرود میں بے خطر کودنے سے کہیں زیادہ خطرناک کام نمرود کے شجرہ نصب میں کود پڑنا ہے جیسا ہم پہلے عرض کر چکے ہیں قبلہ ہمارے دوست بشارت کے پھوپا چچا اور اللہ جانے کیا کیا لگتے تھے دکان اور مکان دونوں اعتبار سے پڑوسی بھی تھے بشارت کے والد بھی رشتے کے حق میں تھے لیکن رکعہ بھیجنے سے صاف انکار کر دیا کہ بہو کے بغیر پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے لیکن ناک اور ٹانگ کے بغیر تو شخصیت نامکمل سی معلوم ہوگی بشارت نے ریل کی پٹڑی سے خود کو بندوا کر بڑی لائن کے انجن سے اپنی خودکشی کروانے کی دھمکی دی رسیوں سے بندوانے کی شرط خود اس لیے لگا دی کہ این وقت پر اٹھ کر نہ بھاگ جائیں لیکن ان کے والد نے صاف کہہ دیا کہ اس کٹھنے بلاو کے گلے میں تمہیں گھنٹی ڈالو قبلہ مدمغ بد لحاظ مو پھٹ مشہوری نہیں ٹھے بھی وہ دل سے بلکہ بے دلی سے بھی کسی کی عزت نہیں کرتے تھے دوسرے کو حقیر سمجھنے کا کچھ نہ کچھ جواز ضرور نکال لیتے مسئلن اگر کسی کی عمر ان سے ایک مہینہ بھی کم ہو تو اسے لونڈا کہتے اور اگر ایک سال زیادہ ہو تو بڑھو بے باؤ سین ہے اور چار نکتے بشارت نے ان دنوں بی اے کا امتحان دیا تھا اور پاس ہونے کا امکان بقول ان کے ففٹی ففٹی تھا ففٹی ففٹی اتنے زور فخر اور وسوخ سے کہتے تھے گویا اپنا کانٹا تول نصفہ نصف نالائقی سے ممتہین کو کڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے فرصت ہی فرصت ہی کیرم اور کوڈ پیس کھیلتے روحوں کو بلاتے اور ان سے ایسے سوال کرتے کہ زندوں کو حیاء آتی کبھی دن بھر بیٹھے نظیر اگبر آبادی کے کلیات میں وہ نکتے والے بلانک پور کرتے رہتے جو منشی نول کشور پریس نے بتقاضائیں تہذیب و تازیرات ہند خالی چھوڑ دیئے تھے گفتگو میں ہر جملے کے بعد شیر کا ٹھیکہ لگاتے افسان نویسی کی مشق و مشقت بھی جاری تھی نیاز فتح پوری کی اطلسی فقرہ ترازی اور ابوالکلام کی جھومتی جھامتی گجگامنی نصر کی چھاپ ایک انہی پر موقوف نہیں اچھے اچھوں کی طرز تحریر پر تھی بعضوں پر ماتھے کے جھومر کی مانن کچھ پر دھوبی کے نشان کی طرح اور کچھ پر اس طرح جیسے انگریز ملہ اپنی محبوباؤں کی تصویریں جسم پر گدوا لیتے ہیں جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی کسی کی محتاجی نہیں اردو نصر اس زمانے میں فیل پا میں مبتلا تھی اس میں کچھ افاقہ ہوا تو ماجون فلک سیر کھا کر ٹیگوری عدب پاروں کے اڑن غالیچے پر سوار ہو گئی بشارت کے ایک افسانے کا کلائمکس کچھ اس طرح تھا انجمارہ کی حسن آفرینیوں سہر انگیزیوں اور حشر سامانیوں سے مشام جان موتر تھا وہ لغزیدہ لغزیدہ قدموں سے آگے بڑی اور فرت خیاء سے اپنی اطلسی باہوں کو اپنی ہی دزدیدہ دزدیدہ آنکھوں پر رکھا سلیم نے انجمارہ کے دستہ ہنائی کو اپنے آہنی ہاتھ میں لے کر پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کی ہیرہ تراش کلائی اور ساکے بلوری کو دیکھا اور گلنار سے لبوں پر چار نکتے سبت کر دیئے اس زمانے میں لفظ بوسا فہر سمجھا جاتا تھا لہٰذا اس کی جگہ نکتے لگا دیا جاتے تھے بشارت گن کر اتنے ہی نکتے لگاتے جن کی اجازت اس وقت کے حالات حیاء یا ہیروین نے دی ہو ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں انجمن ترقی اردو کے رسالے میں ایک مضمون چھپا تھا اس میں جہاں جہاں لفظ بوسا آیا وہاں مولوی عبدالحق نے بربنائے تہذیب اس کے ہجے یعنی بے واؤ سین ہے چھاپ کر الٹا اس کی لذت و طوالت میں اضافہ فرما دیا یہاں ہمیں ان کا یا اپنے حبیب لبیب کی طرز نگارش کا مزاق اڑانا مقصود نہیں ہر زمانے کا اپنا اسلوب اور آہنگ ہوتا ہے لفظ کبھی انگر کھا کبھی اباؤ اماما کبھی ڈینر جیکٹ یا فولز کیپ کبھی پیر میں پائل یا بیڑی پہنے نظر آتے ہیں اور کبھی کوئی مداری اپنی قاموسی ڈبڈگی بجاتا ہے تو لفظوں کے صدھے صدھائے بندر ناشنے لگتے ہیں مولانا حبول کلام آزاد اپنا سن پیدائش اس طرح بتاتے تھے یہ غریب الدیار اہد نا آشنہ اثر بیگانہ خیش نمک پروردہ ریش خرابہ حسرت کے موصوم و احمد مدعو بابیو کلام سن اٹھارہ سو اٹھاسی مطابق زل حج سن تیرہ سو پانچ ہجری میں ہستی ادم سے اس ادم ہستی میں وارد ہوا اور تہومت حیات سے متہم اب لوگ اس طرح نہیں لکھتے اس طرح پیدا بھی نہیں ہوتے اتنی خجالت طبالت و عذیت تو آج کل سیزیرین پیدائش میں بھی نہیں ہوتی اسی طرح نو طرز مرسا کا ایک جملہ ملاحظہ فرمائیے جب مہتاب عمر میرے کا بدرجہ چہار دہ سالگی کے پہنچا روز روشن ابتحاج اس تیرہ بخت کا تاریخ تر شب یلدہ سے ہوا یعنی پیمانہ عمر و زندگانی مادر و پدر بزرگوار حضوظ نفسانی سے لبریز ہو کے اسی سال دست قضا سے دہلا کہنا صرف یہ چاہتے ہیں کہ جب میں چودہ برس کا ہوا تو مابا فوت ہو گئے لیکن پیرایا ایسا گنجلک اختیار کیا کہ والدین کے ساتھ مطلب بھی فوت ہو گیا مرزا عبدالود بیگ نے ایسے پومپس سٹائل کے لیے صبح کے ہندی کی طرز پر ایک نئی استعلا وضع کی ہے طرزِ استخدوس اس پر راقم الحروف کا نوٹ دھیرج گنج کا پہلا یادگار مشاعرہ کے باب پنجم میں ملاحظہ فرمائیے ویسے اس کے لغوی معنی ہیں نزلے اور پاگلپن کی ایک دبا جسے اطبع دماغ کی جھاڑو کہتے ہیں کوہِ آتش فشاہ میں چھلانے بلاخر ایک سہانی صبح بشارت نے بقلہ میں خود رکا لکھا اور رجسٹری سے بھیجوا دیا حالانکہ مکتوبِ لہ کے مکان کی دیبار ملی ہوئی تھی رکا تئیس صفحات اور کموں بیش پچاس اشعار پر مشتمل تھا جن میں سے آدھے اپنے اور آدھے اندلیف شادانی کے تھے جن سے قبلہ کے برادرانہ مراسم تھے وہ زمانے میں رقے زافران سے لکھے جاتے تھے لیکن اس رقے کے لئے تو زافران کا ایک کھیل بھی ناکافی ہوتا لہٰذا صرف القاب و آداب زافران سے اور بقیہ مضمون سرخ روشنائی سے زیڈ کے موٹے نپ سے لکھا جن حصوں پر بطور خاص توجہ دلانی مقصود تھی انہیں نیلی روشنائی سے باریک حروف میں لکھا مدعا اگرچہ گستاخانہ لیکن لہجہ برابر فدویانہ اور مضمون بے حد خوشامدانہ تھا قبلہ کے حسن اخلاق شفقت خوشخوئی خوشمام لگی صلح رحمی نرم گفتاری مردانہ وجاہت مختصر یہ کہ ہر اس خوبی کی جی کھول کر تعریف کی جس کا شائعبہ تک قبلہ کے کردار میں نہ تھا ساتھ ساتھ قبلہ کے دشمنوں کی نام بنام ڈٹ کر برائی کی ان کی تعداد اتنی تھی کہ تئیس صفحات کے کوزے میں بند کر کے کھرل کرنا انہی کا کام تھا بچارت نے جی کڑا کر کے یہ تو لکھ دیا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن اس وضاحت کی حمت نہ پڑی کہ کس سے مضمون بے رب تو جولیدہ سہی لیکن قبلہ اپنے حسن سیرت اور دشمنوں کی حرم زدگیوں کے بیان سے بہت خوش ہوئے اس سے پہلے ان کو کسی نے وجیح بھی نہیں کہا تھا دو دفعہ پڑھ کر اپنے منشی کو پکڑا دیا کہ تم ہی پڑھ کر بتاؤ صاحب زادے کس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اصاف تو میرے بیان کیے ہیں قبلہ دیر تک اپنے مبینہ اصاف حمیدہ پر دل ہی دل میں اترایا کیا گلیشئر تھا کہ پگلا جا رہا تھا مسکراتے ہوئے منشی جی سے گویا ہوئے بازے بازے بے استاد شاعر کے اشار میں کبھی کبھی علف گرتا ہے اس کے اشار میں تو علف سے لے کر یہ تک سارے حروف تحجی ایک دوسرے پر گرے پڑ رہے ہیں جیسے عید گاہ میں نمازی ایک دوسرے کی کمر پر رکوع و سجود کر رہے ہوں بشارت کی جورت رندانہ کی کہانی جس نے سنی ششدر رہ گیا خیال تھا کہ کوہ آتش فشاں پھٹ پڑے گا قبلہ نے اگر ازراح تراہم سارے خاندان کو قتل نہیں کیا تو کم از کم ہر ایک کی ٹانگیں ضرور توڑ دیں گے لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا قبلہ نے بشارت کو اپنی غلامی میں قبول کر لیا راون کیوں مارا گیا قبلہ کی دکانداری اور اس کی لائی ہوئی آفتوں کی ایک مثال ہو تو بیان کریں کوئی گاہک اشارتن یا کنایتن بھی ان کی کسی بات یا بھاؤ پر شک کرے تو پھر اس کی عزت ہی نہیں ہاتھ پیر کی بھی خیر نہیں ایک دفعہ اجلت میں تھے لکڑی کی قیمت چھوٹتے ہی دس روپے بتا دی دہاتی گاہک نے پونے دس روپے لگائے اور یہ گالی دیتے ہوئے مارنے کو دوڑے کہ جڑ گوہار کو اتنی جرت کیسے ہوئی دکان میں ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پڑی رہتی تھی جس کے بانوں کو چورا چورا کر آرہ کھینچنے والے مزدور چلم میں بھر کے صلفے کے دم لگاتے تھے قبلہ جب باقاعدہ مسلح ہو کر حملہ کرنا چاہتے تو اس چارپائی کا سیروہ یعنی سرہانے کی پٹی نکال کر اپنے دشمن یعنی گاہک پر جھپٹتے اکثر سیروے کو پوچھکارتے ہوئے فرماتے عجب سخت جان ہے آج تک اس میں فریکچر نہیں ہوا لٹ رکھنا بزدلوں اور گواروں کا وطیرہ ہے اور لاتھی چلانا کسائی کنجڑوں گنڈوں اور پولس کا کام ہے استعمال کے بعد سیروے کی فسٹ ایڈ کر کے یعنی انگوچے سے اچھی طرح جھاڑ پونچ کر واپس جھلنگے میں لگا دیتے اس طریقے واردات میں غالباً یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ چارپائی تک جانے اور سیروہ نکالنے کے وقفے میں اگر غصے کو تھنڈا ہونا ہے تو ہو جائے اور اگر ان کے ماتوب کی بینائی اور عقل زائل نہیں ہوئی ہے تو وہ اپنی ٹانگوں کے استعمال میں مزید بخل سے کام نہ لے ایک قدیم چینی کہاوت ہے کہ لڑائی کے جو تین سو ستر پہترے داناؤں نے گنوائے ہیں ان میں جو پہترہ سب سے کارامت بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بھاگ لو اس کی تصدیق ہندو دیو مالا سے بھی ہوتی ہے راون کے دس سر اور بیس ہاتھ تھے پھر بھی مارا گیا اس کی وجہ ہماری سمجھ میں تو یہی آتی ہے کہ بھاگنے کے لیے صرف دو ٹانگیں تھی حملہ کرنے سے پہلے قبلہ کچھ دیر خوخی آتے تاکہ مخالف اپنی جان بچانا چاہتا ہے تو بچا لے فرماتے تھے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص کی ٹھکائی کرنے سے پہلے میں نے اسے گالی دے کر خبردار نہ کیا ہوں کیا شیر ہے وہ بھلا سا ہاں پشے سے سیکھے شیر وہے مردانگی کوئی جب قصد خون کو آئے تو پہلے پکار دے انسانی کردار میں مچھر کی صفات پیدا کر کے اتنا فخر کرتے ہم نے انہی کو دیکھا پروفیسر قاضی عبدالقدوس ایم اے بیٹی نے ان کے خیالات سے متاثر ہو کر اپنے دو بکراتی لیکچروں کے مجموعے با عنوان خطبات چاکسو کی آؤٹلائن بنائی مشرقی شیر و روایت میں پشے کا مقام تاریخی تناظر میں معروضی زاویے سے اور موازنہ پشا و شاہین ہمارے قارعین ماشاءاللہ آقل ہیں اشارے کی بھی ضرورت نہیں کہ میدان کس کے ہاتھ رہا ہوں لائق تاظیر پہ الزام غلط ہے قبلہ کی حیبت سب کے دلوں پر بیٹھی تھی بجوزدائیں جانے والے دکاندار کے وہ قنوچ کا رہنے والا نہایت خودسر حد چھٹ بد معاملہ اور بد زبان آدمی تھا عمر میں قبلہ سے بیس سال کم ہوگا یعنی جوان اور سرکش چند سال پہلے تک اکھاڑے میں باقاعدہ زور کرتا تھا پہلوان سیٹ کہلاتا تھا ایک دن ایسا ہوا کہ ایک گاہک قبلہ کی سرحد میں تین بائے چار داخل ہو چکا تھا کہ پہلوان سیٹ اسے پکڑ کر گھسیٹا ہوا اپنی دکان میں لے گیا اور قبلہ مہاراج مہاراج پکارتے ہی رہ گئے کچھ دیر بعد وہ اس کی دکان میں گھس کر گاہک کو چھڑا کر لانے کی کوشش کر رہے تھے کہ پہلوان سیٹ نے ان کو وہ گالی دی جو وہ خود سب کو دیا کرتے تھے پھر کیا تھا قبلہ نے اپنے اسلحہ خانہ خاص یعنی چار پائی سے پٹی نکالی اور ننگے پہر دوڑتے ہوئے اس کی دکان میں دوبارہ داخل ہوئے گھاہک نے بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی اور اولین غفلت میں اپنا دات تڑوا کر مسالحتی کاروائی سے ریٹائر ہو گیا دریدہ دہن پہلوان سیٹ دکان چھوڑ کر بکتٹ بھاگا قبلہ اس کے پیچھے سرپٹ تھوڑی دور جا کر اس کا پاؤں ریل کی پٹڑی میں علجا اور وہ موں کے بل گرا قبلہ نے جا لیا پوری طاقت سے ایسا وار کیا کہ پٹی کے دو ٹکڑے ہو گئے معلوم نے اس سے چوٹ آئی یا ریل کی پٹڑی پر گرنے سے اس کے گرد خون کی تلہیہ سی بن گئی پہلوان سیٹ کی ٹانگ کے ملٹیپل فریکچر میں گینگرین ہو گیا اور ٹانگ کاٹ دی گئی فوجداری مقدمہ بن گیا اس نے پولیس کو خوب پیسہ کھلایا اور پولیس نے دیرینہ عداوت کی بنا پر قبلہ کا اقدام قتل میں چالان پیش کر دیا تاظرات ہند کی اور بہت سی دفعات بھی لگا دی لمبی چوڑی فرد جرم سن کر قبلہ فرمانے لگے کہ ٹانگ کا نہیں تاظرات ہند کا ملٹیپل فریکچر ہوا ہے پولیس گرفتار کر کے لے جانے لگی تو بیوی نے پوچھا اب کیا ہوئے گا کندے اچھکاتے ہوئے بولے دیکھیں گے عدالت مجسٹریٹی میں بیج بچاؤ کرنے والے گاہک کا دانت اور آلہ قتل یعنی چارپائی ماہ خون پلائی ہوئی پٹی کے بطور ایجزیبیٹس پیش ہوئے مقدمہ سیشن سپرد ہو گیا قبلہ کچھ عرصے ریوانڈ پر جوڈیشل حوالات میں رہے تھے اب جیل میں باقاعدہ خونیوں ڈاکووں جیب کتروں اور عادی مجرموں کے ساتھ رہنا پڑا تین چار مشتیوں کے بعد وہ بھی قبلہ کو اپنا چچا کہنے اور ماننے لگے ان کی طرف سے یعنی بحیثیت وکیل صفائی کانپور کے ایک لائق بیلستر مصطفی رضا قزلباش نے پیروی کی مگر وکیل اور موکل کا کسی ایک نکتے پر بھی اتفاق رائے نہ ہو سکا مثلا قبلہ بزد تھے کہ میں حلف اٹھا کر یہ بیان دوں گا کہ مضروب نے اپنی ولدیت غلط لکھائی ہے اس کی صورت اپنے باپ سے نہیں باپ کے ایک عباش دوست سے ملتی ہے بیرستر موصوف یہ موقف اختیار کرنا چاہتے تھے کہ چوٹ ریل کی پٹڑی پر گرنے سے آئی ہے نہ کہ ملزم کی مبینہ ضرب سے ادھر قبلہ کمرہ عدالت میں فلمی بیرستروں کی طرح ٹہل ٹہل کر اور کٹہرے کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر یہ اعلان کرنا چاہتے تھے کہ میں سپاہی بچہ ہوں دکانداری میرے لئے کبھی ذریعہ عزت نہیں رہی بلکہ عرصہ دراز سے ذریعہ آمدنی بھی نہیں رہی ٹانگ پر وار کرنا ہماری شان سپاہ گری اور شیوہ مردانگی کی توہین ہے میں تو دراصل اس کا سر پاش پاش کرنا چاہتا تھا لہٰذا اگر مجھے سزا دینی ہی ضروری ہے تو ٹانگ توڑنے کی نہیں غلط نشانے کی دیجئے ہوں لائق تاظیر پہ الزام غلط ہے عیامِ اسیری اور جھو کا بلڈ ٹیسٹ عدالت میں فوجداری مقدمہ چل رہا تھا قرائن کہتے تھے کہ سزا ہو جائے گی اور خاصی لمبی گھر میں ہر پیشی کے دن رونا پیٹنا مشتا عیزہ اور اہباب اپنی جگہ پریشان اور سراسیمہ کے ذرا سی بات پر یہ نوبت آگئی انہیز انہیں ہتکڑی پہنائے سارے شہر کا چکر دلا کر عدالت میں پیش کرتی اور پہلوان سیٹ سے حق الخدمت وصول کرتی بھولی بالی بیوی کو یقین نہیں آتا تھا ایک ایک سے پوچھتی بھائیہ کیا سچ مجھ کی ہتکڑی پہنائی تھی عدالت کے اندر اور باہر قبلہ کے تمام دشمنوں یعنی سارے شہر کا حجوم ہوتا سارے خاندان کی ناک کڑ گئی مگر قبلہ نے کبھی مو پر تولیا اور ہتکڑی پر رومال نہیں ڈالا گشت کے دوران موچوں پر تاؤ دیتے تو ہتکڑی جھن 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 کرتی رمضان آئے تو کسی نے مشورہ دیا کہ نماز روزہ شروع کر دیجئے اپنے کان ہی پور کے مولانا حسرت مہانی تو روزے میں چکی بھی پیستے تھے کان پور والے اکثر کان پور ہی کے کہنے کے بجائے کان ہی پور کے کہتے ہیں قبلہ نے بڑی حقارت سے جواب دیا لا حول ولا قوت میں شاعر تھوڑا ہی ہوں یہ نام ہوگا غم روزگار سہ نہ سکا بیوی نے کئی مرتبہ پچھوایا اب کیا ہوئے گا ہر بار ایک ہی جواب ملا دیکھ لیں گے تیش کے عالم میں جو بات مو سے نکل جائے یا جو حرکت سرزد ہو جائے اس پر انہیں کبھی نادم ہوتے نہیں دیکھا فرماتے تھے کہ آدمی کے اصل کردار کی جھلک تو تیش کے کونڈے میں ہی دکھائی دیتی ہے چنانچہ اپنے کسی کرتوت یعنی اصل کردار پر پشیمان یا پریشان ہونے کو مردوں کی شان کے خلاف سمجھتے تھے ایک دن ان کا بھتیجہ شام کو جیل میں کھانا اور جویں مارنے کی دبا دے گیا دبا کے اشتہار میں لکھا تھا کہ اس کے ملنے سے جویں اندھی ہو جاتی ہیں پھر انہیں آسانی سے پکڑ کر مارا جا سکتا ہے جو اور لیکھ مارنے کی مروجہ ترقی بھی درج تھی یعنی جو کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر رکھو اور دائیں انگوٹھے کے ناخن سے چٹ سے کچل دو اگر جون کے پیٹ سے کالا یا گہرا انہا بھی خون نکلے تو فوراں ہماری دبا اکسیر جالی نوس مصفیہ خون پی کر اپنا خون صاف کیجئے پرچے میں یہ ہدایت بھی تھی کہ دبا کا کورس اس وقت تک جاری رکھیے جب تک کہ جون کے پیٹ سے صاف شدہ سرخ خون نہ نکلنے لگے قبلہ نے جنگلے کے اس طرف سے اشارے سے بھتیجے کو کہا کہ اپنا کان میرے موں کے قریب لاؤ پھر اس سے کہا کہ برخوردار زندگی کا بھروسہ نہیں دنیا اس جیل سمیت سرائے فانی ہے غور سے سنو یہ میرا حکم بھی ہے اور وسیعت بھی لوہے کی الماری میں دو ہزار روپے آڑے وقت کے لیے ردی اخباروں کے نیچے چھپا آیا تھا یہ رقم نکال کر اللن یعنی شہر کے نامی گھنڈے کو دے دینا اپنی چچی کو میری طرف سے دلاسہ دینا اللن کو میری دعا کہنا اور یہ کہنا کہ ان چھےوں کی ایسی تھکائی کرے کہ گھر والے صورت نہ پہچان سکیں یہ کہہ کر اخبار کا ایک مسئلہ ہوا پرزہ بھتیجے کو تھما دیا جس کے حاشیے پر ان چھے گواہان استغاسہ کے نام درست تھے جن کو پٹوانے کا انہوں نے جیل میں اس وقت منصوبہ بنایا تھا جب ایسی ہی حرکت پر انہیں آج کل میں سزا ہونے والی تھی ایک دفعہ اتوار کو ان کا بھتیجہ جیل میں ملاقات کو آیا اور ان سے کہا کہ جیلر تک بہ آسانی سفارش پہنچائی جا سکتی ہے اگر آپ کا جی کسی خاص کھانے مثلا زردے یا دہی بڑے شوق کی مسنوی سگرٹ یا مہوے کے پان کو چاہے تو چوری چھپے ہفتے میں کم از کم ایک بار آسانی سے پہنچایا جا سکتا ہے چچی نے تاقید سے کہا ہے عید نزدیک آ رہی ہے رو رو کر آنکھیں سجالی ہیں قبلہ نے جیل کے خدر کے نیکر پر دوڑتا ہوا کھٹمل پکڑتے ہوئے کہا مجھے قطعی کسی چیز کی حاجت نہیں اگلی دفعہ آؤ تو سراج فوٹوگرافر سے حویلی کا فوٹو کھچوا کے لے آنا کئی مہینے ہو گئے دیکھے ہوئے جدھر تمہاری چچی کے کمرے کی چکھ ہے اس رخ سے کھینچے تو سنتری نے زمین پر زور سے بوٹ کی تھاپ لگاتے اور 303 رائیفل کا کندہ بجاتے ہوئے ڈپٹ کر کہا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا عید کا خیال کر کے بھتیجے کی آنکھیں ڈب ڈبائیں اور اس نے نظرے نیچی کر لی اس کے ہونٹ کام پر رہے تھے قبلہ دویم بمبئی میں پینٹینگیولر شروع ہونے والا ہے بمبئی میں سالانہ کرکٹ ٹورنمنٹ ہوتا تھا جس میں ہندو مسلم پارسی انگلو انڈین اور یوروپین ٹیمیں حصہ لیتی تھے کسی ترکیب سے مجھے روزانہ اسکور معلوم ہو جائے تو بلہ ہر روز روز عید ہو ہر شب شب برات خصوصا وزیر علی کا اسکور دن کے دن معلوم ہو جائے تو کیا کہنا سزا ہو گئی ڈیڑھ سال قید بامشکت فیصلہ سنا سر اٹھا کر اوپر دیکھا گویا آسمان سے پوچھ رہے ہوں تو دیکھ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے پولس نے ہتکڑی ڈالی قبلہ کتنی خوشنصیب بیوی ہو کہ تمہارا دولہ جی ہاں یہی لفظ استعمال کیا تھا ایک حرام زادے کی تھکائی کر کے مردوں کا زیور پہنے جیل جا رہا ہیں لکڑی کی ٹانگ لگوا کر گھر نہیں آ رہا دو رکعت نماز شکرانے کی پڑھنا بھتیجے کو تاقید کی کہ حویلی کی مرمت کراتے رہنا اپنی چچی کا خیال رکھنا ان سے کہنا یہ دن بھی گزر جائیں دل بھاری نہ کریں اور جمعہ کو کاسنی دپٹہ اوڑنا نہ چھوڑیں بیوی نے پوچھوایا اب کیا ہوئے جواب ملا دیکھا جائے گا تارزن کی واپسی دو سال تک دکان میں تالہ پڑا رہا لوگوں کا خیال تھا کہ جیل سے چھوٹنے کے بعد چھپ چھپاتے کہیں اور چلے جائیں گے قبلہ جیل سے چھوٹے ذرا جو بدلے ہوں ان کی ریڑ کی ہڈی میں جوڑ نہیں تھے جاپانی زبان میں کہاوت ہے کہ بندر درخ سے زمین پر گر پڑے پھر بندر ہی رہتا ہے سو وہ بھی ٹارزن کی طرح آو چنگ ہارتے ہوئے جیل سے نکلے سیدھے اپنے آبائی قبرستان گئے والد کی قبر کی پائینتی کی خاک سر پر ڈالی فاتحہ پڑھی اور کچھ سوچ کر مسکرہ دیئے دوسرے دن دکان کھولی کیبن کے باہر ایک بلی گاڑ کر اس پر ایک لکڑی کی ٹانگ بڑھائی سے بنوا کر لٹکا دی صبح شام اس کو رسی سے کھینچ کر اس طرح چڑھاتے اور اتارتے تھے جس طرح اس زمانے میں چھاؤنیوں میں یونین جیک چڑھایا اتارا جاتا تھا جن نہ دہندوں نے دو سال سے رقم دبا رکھی تھی انہیں یاد دہانی کے دھمکی آمیز خطوط لکھے اور اپنے دستخطوں کے بعد بریکٹ میں سزا یافتہ لکھا جیل جانے سے پہلے خطوط میں خود کو بڑے فخر سے ننگے اسلاف لکھا کرتے تھے کسی کی مجال نہ تھی کہ اس سے اتفاق کرے اتفاق تو در کنار مارے ڈر کے اختلاف بھی نہیں کر سکتا تھا اب اپنے نام کے ساتھ ننگے اسلاف کے بجائے سزا یافتہ اس طرح لکھنے لگے جیسے لوگ ڈگرییاں یا خطاب لکھتے ہیں قانون اور جیل سے ان کی جھجک نکل چکی تھی تو قبلہ قطیت بھی پیدا ہو گئی ان کا فرمایا ہوا مستند تو پہلے ہی تھا اب مختتم بھی ہو گیا سیاہ محمل کی رامپوری ٹوپی اور زیادہ ترشی ہو گئی یعنی اتنی جھکا کر ٹیڑی اوڑنے لگے کہ دائیں آنکھ ٹھیک سے نہیں کھول سکتے تھے اب کبھی گھنی ہو گئی تھی کہ ایک ہاتھ سے پکڑ کر انہیں اٹھاتے تب کہیں دوسرے ہاتھ سے موہ میں لکمہ رکھ پاتے جیل ان کا کچھ بگاڑ نہ سکی فرماتے تھے یہیں تیسری بیرک میں ایک منشی فازل پاس جالی آہے فسا ہتیار خان غبن اور دھوکہ دہی میں تین سال کی کاٹ رہا ہے بامشقت پہلے شولہ اب حضی تخلص کرتا ہے بلا کب اس یار گو چکی پیستے میں اپنی ہی تازہ غزل گاتا رہتا ہے موٹا پیستا ہے اور پٹتا ہے اب یہ کوئی شاعری تو ہے نہیں تس پر خود کو غالب سے کم نہیں سمجھتا کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ والد صاحب آرزی طور پر نقلے مکانی کر گئے ہیں جیل کو کبھی جیل نہیں کہتا زندہ کہتا ہے اور خود کو قیدی کے بجائے اسیر ارے صاحب غنیمت ہے جیلر کو عزیز مصر نہیں کہتا اسے تو چکی کو آسیا کہنے میں بھی آر نہ ہوتی مگر میں تو جانوں پاٹ کی عربی معلوم نہیں شاید وہ سمجھتا ہے کہ اس توراخ اور اس حال کہنے سے قید دست تو بن نہیں ہوتے بدبو جاتی رہتی ہے ٹھیک ہی سمجھتا ہے کس واسطے کہ اس کے باپ کا انتقال حیزے میں ہوا تھا ارے صاحب میں یہاں کسی کی جیب کٹ کے تھوڑا ہی آیا ہوں شیر کو پنجرے میں قید کر دو تب بھی شیر ہی رہتا ہے گیدر کو کچھار میں آزاد چھوڑ دو اور زیادہ گیدر ہو جائے تھا اب ہم ایسے بھی گئے گزرے نہیں کہ جیل کا گھٹن یعنی گھٹنوں کووے پر کتنے ہی صدمے گزر جائیں کتنا ہی بوڑھا ہو جائے اس کے پرو بال کالے ہی رہتے ہیں اکل خورے خورے خوردرے خرے یا کھوٹے وہ جیسے کچھ بھی تھے ان کا ظاہر و باطن ایک تھا تن اجرا من گادلا بگلا جیسے بھائس ایسے سے کاغہ بھلے باہر بھی تر ایک فرماتے تھے الحمدللہ میں منافق ریاکار نہیں میں نے گناہ کو ہمیشہ گناہ سمجھ کر کیا دکان دو سال سے بند پڑی تھی چھوٹ کر گھر آئے تو بیوی نے پوچھا اب کیا ہوئے گا بیوی ذرا تم دیکھ دیکھتی جاؤ لبے معشوق اب کے دکان چلی اور ایسی چلی کہ اوروں ہی کو نہیں خود انہیں بھی حیرت ہوئی دکان کے باہر اسی شکار گاہ یعنی کیبن میں اسی تھسے سے گاؤ تکیہ کی ٹیک لگا کر بیٹھتے مگر زاویہ پسر گیا تھا پیروں کا رخ اب فرش کی بنسبت آسمان کی طرف زیادہ تھا جیل میں سکونت پذیر ہونے سے پہلے قبلہ گاہ کو ہاتھ کے ملتجیانہ اشارے سے بلایا کرتے تھے اب صرف انگوشت شہادت کے خفیف سے اشارے سے طلب کرنے لگے انگلی کو اس طرح حرکت دیتے جیسے ڈاما ڈول پتنگ کو ٹھنکی دے کر اس کا قبلہ درست کر رہے ہوں حقے کی نئے میں اب ایک فٹ کا اضافہ کر لیا حقہ پیتے کم گڑگڑاتے زیادہ تھے بدبودار دھوئے کا چھلہ اس طرح چھوڑتے کہ گاہک کی ناک میں نت کی طرح لٹک جاتا اکثر فرماتے واجد علی وہ بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ جان عالم پیا کا پالا کیسے لبوں سے پڑا ہوگا چنانچہ معذولی کے بعد وہ فقط حقہ اپنے ہمراہ مٹیا برس لے گئے پریخانے کے تمام معشوق لکھنو میں ہی چھوڑ گئے اس لیے کہ معشوق کو نیچہ پکڑ کے گڑگڑا نہیں نہیں جا سکتا بلی پہ لٹکا دوں گا منشی دیا نرائن نگم کے رسال زمانہ کے کاتب سے عرفی کا مشہور شیر اہاتے کی دیوار پر ڈامر سے لکھوا دیا عرفی تو ماہ اندیش سے غوغا رقیبہ آواز سگا کم نک ند رسٹ گدار مطلب یہ کہ عرفی تو رقیبوں کے شور و غوغا کرنے سے اندیش میں مبتلا نہ ہو کتوں کے بھونکنے سے گدہ کا رسٹ کم نہیں ہوتا ہمیں شیر سے نسلی اسبیت اور جانبداری کی بو آتی ہے کتے اگر شیر کہہ سکتے تو دوسرا مصرہ کچھ یوں ہوتا آواز گدہ کم نک ند رسٹ لگے کہ سالے کو بلی پہ لٹکا دوں گا حیبت کا یہ عالم کہ اشارہ تو بہت بات کی بات ہے قبلہ جس گاہک کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھ لیں اسے کوئی دوسرا نہیں بلاتا تھا اگر وہ اسخد دوسری دکان میں چلا بھی جائے تو دکاندار اسے لکڑی نہیں دکھاتا تھا ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ سڑک پر یوں ہی راہ گیر مو اٹھائے جا رہا تھا کہ قبلہ نے اسے انگلی سے اندر آنے کا اشارہ کیا جس دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا اس کا مالک اور منیم اسے گھسیٹتے ہوئے قبلہ کی دکان میں اندر دھکیل گئے اس نے قبلہ سے روحاسہ ہو کر کہ میں تو مول گنج پتنگوں کے پیز دیکھنے جا رہا تھا وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ شجر تو نہیں پھر یقائق ان کا کاروبار تھپ ہو گیا وہ کٹر مسلم لیگی تھے اس کا اثر ان کی بزنس پر پڑا پھر پاکستان بن گیا انہوں نے اپنے نعرے کو حقیقت بنتے دیکھا اور دونوں کی پوری قیمت ادا کی گاہکوں نے آنکھیں پھیر لیں لکڑ منڈی کے چوہیں شیر ہو گئے عزیز و اقارب جن سے وہ تمام عمر لڑتے جھگڑتے اور نفرت کرتے رہے ایک ایک کر کے پاکستان چلے گئے تو ایک جھٹکے کے ساتھ یہ انکشاف ہوا کہ وہ ان نفرتوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اور جب اکلوتی بیٹی اور داماد بھی اپنی دکان بیچ کھوچ کے کراچی سدھارے تو انہوں نے بھی اپنے خیمے کی تنابے کٹ ڈالی دکان آونے پونے ایک دلال کے ہاتھ بیچی لوگوں کا کہنا تھا کہ بینامی سودہ ہے دلال کی آڑ میں دکان دراصل اسی لنگڑے پہلوان سیٹھ نے خرید کر ان کی ناک کٹی ہے خفیف سا شبہ تو قبلہ کو بھی ہوا تھا مگر اپنی بلا سے بھوم بسے یا ہما رہے والی صورتحال تھی ایک ہی قبلہ ہجرت کر کے کراچی آئے تو نہ صرف زمین اجنبی لگی بلکہ اپنے پیروں پر نظر پڑی تو وہ بھی کسی اور کے لگے کھولنے کو تو لی مارکٹ میں ہر چند رائے روڈ پر لشتم پشتم دکان کھول لی مگر بات نہیں بنی گجراتی میں مسئل ہے کہ پرانے مٹکے پر نیا مون نہیں چڑھایا جا سکتا آنے کو تو وہ ایک نئی سرسب سرزمین میں آگئے مگر ان کی بوڑی آنکھیں پلخن کو ڈھونٹی رہی پلخن تو در کنار انہیں تو کراچی میں نیم تک نظر نہ آیا لوگ جسے نیم بتاتے تھے وہ دراصل بقائن تھی جس کی نیبولی کو لخنو میں حکیم صاحب عالم پیچش اور بواسیر کے نسخوں میں لکھا کرتے تھے وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ شجر تو نہیں کہا کانپور کے دہاتی گاہک کہا کراچی کے نخریل ساگوان خریدنے والے درحقیقت انہیں جس بات سے سب سے کہنے لگے یہاں تو بڑھائی آری کا کام زبان سے لیتا ہے چار پانچ دن ہوئے ایک دریدہ دہن بڑھائی آیا اقبال مسیح نام تھا میں نے کہا ابے پرے ہٹ کر کھڑا ہو کہنے لگا حضرت عیسیٰ بھی تو ترخان تھے میں نے کہا کیا کفر بکتا ہے ابھی بلی پہ لٹکا دوں گا کہنے لگا وہ لوگ بھی یہی کہندے سان وہ لوگ بھی حضرت عیسیٰ سے یہی کہتے تھے میر تقی میر کراچی میں پہلی نظر میں انہوں نے کراچی کو اور کراچی نے ان کو مسترط کر دیا اٹھتے بیٹھتے کراچی میں کیڑے ڈالتے شکایت کا انداز تو باولہ ہو کر بے اولادہ مرتا ہے نمرود مردود کی موت ناک میں مچھر گھسنے سے واقع ہوئی تھی کراچی کے مچھروں کا شجرہ نصب کئی نمرود وں نہیں بھائی میرے اردو میں یہ صورتحال بھی تو نہیں ہے بمبئی والے لفظ اور صورتحال دونوں اپنے ساتھ لائے ہیں میر تقی میر اونٹ گاڑی میں مو باندھے بیٹھے رہے اپنے ہم سفر سے اس لیے بات نہ کی کہ زبان غیر سے اپنی زبا بگڑتی ہے میر صاحب کراچی میں ہوتے تو بخدا ساری عمر مو پر ڈھاٹا باندھے پھرتے یہاں تک کہ ڈاکووں کا سب بھیز بنائے پھرنے پر کسی ڈکیتی میں دھر لیے جاتے اما ٹوک والوں کو امرود کو سفری کہتے تو ہم نے بھی سنا تھا یہاں امرود کو جام کہتے ہیں اور اس پر نمک مرچ کے بجائے صاحب لگا دیں تو مراد نواب صاحب لسبیلا ہوتے ہیں اپنی طرف وکٹوریا کا مطلب ملکہ وکٹوریا ہوتا تھا یہاں کسی ترکیب سے دس بارہ جنے ایک گھوڑے پر سواری گاٹ لیں تو اسے وکٹوریا کہتے ہیں میں دو دن لاہور رکھا تھا وہاں دیکھا کہ جس بازار میں کوئلوں سے موں کالا کیا جاتا ہے وہ ہیرہ منڈی کہلاتی ہے اب یہاں نیا فیشن چل پڑا ہے گانے والے کو گلو کار اور لکھنے والے کلم کار کہنے لگے ہیں میاں ہمارے وقتوں میں تو صرف نیکو کار اور بد کار ہوا کرتے تھے کلم اور گلے سے یہ کام نہیں لیا جاتا تھا میں نے لالو کھیت بہار کالونی چاکی وارہ اور گولی مار کا چپا چپا دیکھا ہے چودہ پندرہ لاکھ آدمی اخبار والے اب آدمی کو آدمی کہنے سے شرماتے ہیں افراد اور نفوس کہتے کہیں نہ کہیں موتیا کی بیل ضرور چڑھی ہوتی تھی حضور والا یہاں موتیا صرف آنکھوں میں اترتا ہے حد ہو گئی کراچی میں لکھ پتی کروڑ پتی سیٹ لکڑی اس طرح نبواتا ہے گویا کمخواب کا پارچہ خرید رہا ہے لکڑی دن میں دو فٹ بکتی ہے اور برادہ خریدنے والے پچاس میں نے برسوں اپلوں پر پکایا ہوا کھانا بھی کھایا ہے لیکن برادے کی انگیتھی پر جو کھانا پکے گا وہ صرف دوزخی مردوں کے چالیس کے لئے مناسب ہے بھر پائے ایسی بزنس سے مانا کہ روپیہ بہت کچھ ہوتا ہے مگر سبھی کچھ تو نہیں ذر کو حاجت روا کرنے والا قاضی الحاجات کہا گیا ہے تسلیم مگر جب یہ خود سب سے بڑی حاجت بن جائے تو وہ صرف موت سے رفع ہوگی میں نے تو زندگی میں ایسی کانی خطری لکڑی نہیں بیچی نہ فروخت تنی نہ سوف تنی بڑھائی کی مجال کے چھاتی پہ چڑھ کمیشن مانگے نہ دو تو مال کو گنڈے انڈے کی طرح قیامت تک سیتے رہو ہائے نہ ہوا کانپور بسولے سے سالے کی ناک اتار کر ہتھیلی پر رکھ دیتا کہ جا اپنی جروہ کو دین مہر میں دے دینا واللہ یہاں کا سنتا ہوں یہاں کہ بازار حسن نیپیر روڈ اور جاپانی روڈ پر شبزادیاں اپنے اپنے درشن دریچوں میں لال بتیاں جلتے ہی خنجراب چھاتیوں کے خانچے لگا کر بیٹھ جاتی ہیں فلموں میں بھی اشرف المعلقات ہی کی نمائش ہوتی ہے یہ تو وہی مسئل ہوئی کہ اوچھے کے گھر تیتر باہر باندھوں کے بھیتر جمہوریہ اسلامیہ کی سرکار بے سروکار کچھ نہیں کہتی لیکن کسی تبایف کو شادی بیان مجرے کے لیے بلانا ہو تو پہلے اس کی اطلاع تھانہ مطالقہ کو دینی پڑتی ہے رنڈی کو پرمٹ راشن کارٹ پہ ملتے ہم نے یہی دیکھا مرزا عبدالبدود بیگ اس صورت حال کی کچھ اور ہی تعویل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ تبایف کو تھانے سے اس لیے لینا پڑتا ہے کہ پولیس پوری طرح اتمنان کر لے کہ وہ اپنے دھندے پر ہی جا رہی ہے واض سننے یا سیاست میں حصہ لینے نہیں جا رہی ایک دن قبلہ فرمانے لگے ابھی کچھ دن ہوئے کراچی کی ایک نامی گرامی تبایف کا گانہ سننے کا اتفاق ہوا اما اس کا تلفظ تو چال چلن سے بھی زیادہ خراب نکلا ہائے ایک زمانہ تھا کہ شرفہ اپنے بچوں کو عدد ماداب سیکھنے کے لیے چوک کی تبایف کے کوٹوں پر بھیجتے تھے اس باب میں بھی مرزا سوئیزن سے کام لیتے ہیں فرماتے ہیں کہ تبایف کے کوٹوں پر تو اس لیے بھیجتے تھے کہ بزرگوں کی صحبت اور گھر کے ماحول سے بچے رہے دوڑتا ہوا درخت کراچی شہر انہیں کسی طور اور کسی طرف سے اچھا نہیں لگا جھنجلا کر بار بار کہتے اما یہ شہر ہے یا جہنم مرزا کسی دانہ کے قول میں تصرفیں بیجا کر کے فرماتے کہ قبلہ اس دار المحن سے کوچ فرمانے کے بعد اگر خدا نخواستہ وہیں پہنچ گئے جس سے کراچی کو تشبید دیا کرتے تھے تو چاروں طرف نظر دوڑانے کے بعد یہی ارشاد ہوگا کہ ہم نے تو سوچا تھا کہ کراچی چھوٹا سا جہنم ہے جہنم تو بڑا سا کراچی نکلا ایک دفعہ ان کے ایک بے تکلک دوست نے ان سے کہا کہ تمہیں معاشرے میں خرابیاں ہی خرابیاں نظر آتی ہیں تو بیٹھے بیٹھے ان پر کھڑنے کے بجائے ان کی اصلاح کی فکر کرو ارشاد فرمایا سنو میں نے ایک زمانے میں پی ڈیو ڈی کے کام بھی کیے ہیں مگر دوزخ کی ائر کنڈیشننگ کا ٹھیکہ نہیں لے سکتا بات صرف اتنی زمانہ سے ڈیسٹارٹنگ میرر بن چکا تھا ہم نے کہیں اور اس کا ترجمہ مسک آئینہ کیا ہے یعنی وہ آئینہ جس کا کام ہی شکل کو مسک کرنا اور مذہقہ خیز بنانا ہے جس میں ہر شکل اپنا ہی مو چڑھاتی نظر آتی تھی ان کے کاروباری حالات تیزی سے بگڑ رہے تھے بزنس نہ ہونے کے برابر تھی ان کی دکان کی دیوار پر ایک تازہ وصلی آویزہ دیکھ کر ہمیں بڑا دکھ ہوا نہ پوچھ حال میرا چوب خوش کے سہرہ ہوں لگا کے آگ جسے کاروان روانہ ہوا ہم نے ان کا دل بڑھانے کے لئے کہا آپ کو چوب خوش کون کہہ سکتا ہے آپ کی جوان کہ منفعل ہو گئے قوا غالب اب اناثر میں ابتزال کہا پھر مو سے رمال ہٹاتے ہوئے کہا برخوردار میں وہ درخت ہوں جو ٹرین میں جاتے ہوئے مسافر کو دوڑتا ہوا نظر آتا ہے میرے ہی من کا مجھ پر دھاوا یوں وہ حد امکان اپنے غصے کو کم نہیں ہونے دیتے تھے کہتے تھے میں ایسی جگہ ایک منٹ بھی نہیں رہنا چاہتا جہاں آدمی کسی پر غصہ ہی نہ ہو سکے اور جب انہیں ایسی جگہ رہنا پڑا تو وہ زندگی میں پہلی بار اپنے آپ سے روٹ ہے اب وہ آپ ہی آپ پڑھتے اندھر ہی بزدلی کی بزدلی کے ایسے ہی اداس لمحوں میں اب انہیں اپنا آبائی گاؤں جہاں بچپن گزرا تھا بے تہاشا یاد آنے لگتا واماندگی عزیست نے ماضی میں اپنی پناہ تراشنی گویا البرک کھل گیا دھندلاتے سی پیا رنگ کی تصویریں چشم تصور کے سامنے بکھرتی چلی جاتی ہر تصویر کے ساتھ زمانے کا ورق الٹتا چلا گیا ہر سنیپ شاٹ کی اپنی ایک کہانی تھی دھوپ میں ابرق کے ذروں سے چلکتی کچھی سڑک پر گھوڑوں کے پسینے کی نر مہکار بھیڑ کے نوزائدہ بچے کو گلے میں مفلر کی طرح ڈالے شام کو خوش خوش لوٹتے کسان چلمنوں کے پیچھے ہار سنگھار کے پھولوں سے رنگے ہوئے دپٹے ارہر کے ہرے بھرے کھیت میں پکڈنڈی کی مانگ خوش سالی میں ساون کے تھوٹے بادنوں کو رہ رہ کر تکتی نراس آنکھیں جاڑے کی اجاد راتوں میں ٹھٹھرتے گیرڑوں کی منحوس آوازیں چراخ جلے بادے میں لوٹتی گائیوں کے گلے میں بشتی ہوئی گھنٹیاں کالی بھور رات میں چوپال کی جلتی بشتی گشتی چلم پر طویل سے طویل تر ہوتے ہوئے کش ہوتیا کے گجروں کی لپٹ کے ساتھ کمارے پنڈے کی بگولہ مہکار دوپتے صورت کی زرد روشنی میں تازہ قبر پر جلتی ہوئی اگر بٹی کا بل کھاتا دھوان دہکتی بالو میں تڑکتے چنوں کی سوندھی لپٹ سے پھڑکتے ہوئے نتھنے مینسیپیلٹی کی مٹی کے تیل کی لالٹین کا بھبکہ یہ تھی ان کے گاؤں کی ست سگند یہ ان کے اپنے نافع ماضی کی مہکار تھی جو یادوں کے دشت میں دیوانی پھرتی تھی اولتی کی ٹپا ٹپ اولتی یعنی چھپر یا خپریل کا نچلا کنارہ جہاں سے بارش کا پانی نیچے گرتا رہتا ہے ستر سالہ بچے کے ذہن میں تصویریں گڑمٹ ہونے لگتی خوشبویں نرماہٹیں اور آوازیں بھی تصویر بن بن کر اُبھرتی اسے اپنے گاؤں میں مہ برسنے کی ایک ایک آواز الگ سنائی دیتی ٹین کی چھت پر تڑ تڑ بچتے ہوئے تاشے سوکے پتوں پر کراری بوندوں کا شور پکے فرش پر جہاں انگل بھر پانی کھڑا ہو جاتا وہاں موٹی بوند گرتی تو ایک موٹیوں کا تاج سا ہوا میں اچھل پڑتا تپتی خپرائلوں پر اڑتی بدلی کے جھالے کی سنسناہٹ گرمی کے دانوں سے اپڑے بالک بدن پر برکھا کی پہلی پھوار جیسے کسی نے منتھول میں نہلا دیا ہو جوان بیٹے کی قبر پر پہلی بارش اور ماں کا ننگے سر آنگن میں آ آ کر آسمان کی طرف دیکھنا فابق اٹھنے کے لئے تیار مٹی پر ٹوٹ کے برسنے والے بادل کی ہراول گرم لپٹ دھولک پر ساون کے گیت کی تال پر بچتی چوڑیاں اور بے تال کہہ کہہ سوکھے تال آپ کے پیندے کی چکنی مٹی میں پڑی ہوئی درادوں کے لوزاتی جال میں ترسا ترسا کر برسنے والی بارش کے سرسراتے ریلے تھونی سے لٹکی ہوئی لالٹائن کے سامنے تاہدے روشنی موتیوں کی رمجم جھالک ہمک ہمک کر پرائے آگن میں گرتے پرنا لے آموں کے پتوں پر مجیرے بجاتی نرسل بوچھار اور جھولوں پر پینگے لیتی دوشیز آئیں اور پھر رات کے سناٹے میں پانی تھمنے کے بعد سوتے جاگتے میں اولتی کی ٹپا ٹپ اولتی کی ٹپا ٹپ تک پہنچتے پہنچتے قبلہ کی آنکھیں جلتھل ہو جاتی بارش تو ہم انہیں اپنے لاہور اور نتھیہ گلی کی ایسی دکھا سکتے تھے کہ عمرے رختہ کی ساری ٹپا ٹپ بھول جاتے پر اولتی کہاں سے لاتے اسی طرح عام تو ہم ملتان کا ایک سے ایک پیش کر سکتے تھے دسیری لگڑا سمر بہشت انور رٹول لیکن ہمارے پنجاب میں ایسے درخت ناپید ہیں جن میں عاموں کے بجائے دو شیزائیں لٹکی ہوئی ہوں چنانچہ ایسے نازک موقعوں پر ہم خاموش ہم اتنگوش بلکہ خرگوش بنے اولتی کی ٹپا ٹپ سنتے رہتے ہیں قبلہ کا ریڈیو اونچہ سنتا تھا دریا کے پہاؤ کے خلاف تیرنے میں تو خیر کوئی نقصان نہیں ہمارا مطلب ہے دریا کا نقصان نہیں لیکن قبلہ تو سیکڑوں فٹ کی بلندی سے گرتے ہوئے آبشار نیاغرہ پر تیر کر چڑھنا چاہتے تھے یا یوں کہیے کہ تمام عمر نیچے اترنے والے ایس کے لیٹر سے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے رہے اور ایس کے لیٹر بنانے والے کو گالیاں دیتے رہے ایک دن کہنے لگے مشتاق میاں کہ تمہارا کراچی بھی عجب مردم ناشنا شہر ہے نہ خریداری کی تمیز نہ خردی کے آداب نہ کسی کی بزرگی کا لحاظ ملاحظہ میں جی زمانے میں بشارت میاں کے ساتھ بہار کالونی میں رہتا تھا ایک بیٹری سے چلنے والا ریڈیو خرید لیا تھا اس زمانے میں ریڈیو میں کار کی بیٹری لگانے پڑتی تھی بہار کالونی میں بجلی نہیں تھی اس کا رکھنا اور چلانا ایک درد سر تھا بشارت میاں روزانہ بیٹری اپنے کار خانے لے جاتے اور چارج ہونے کے لیے آرہ مشین میں لگا دیتے سات آٹھ گھنٹے میں اتنی چارج ہو جاتی تھی کہ بس ایک آٹھ گھنٹے بیوی سی سن لیتا تھا اس کے بعد ریڈیو سے آرہ مشین کی آوازیں آنے لگتی اور میں اٹھ کر چلا آتا گھر کے پچھوارے ایک پچیس فٹ اونچی نہایت قیمتی بے گانٹ بلی گاڑ کر ایریل لگا رکھا تھا اس کے باوجود وہ ریڈیو اونچا سنتا تھا آئے دن پتنگ اڑانے والے لونڈے میرے ایریل سے پیش لڑاتے مطلب یہ کہ اس میں پتنگ علچا کر زور آزمائی کرتے ڈول ٹوٹ جاتی ایریل خراب ہو جاتا ارے صاحب ایریل کیا تھا پتنگوں کا فضائی قبرستان تھا اس پر یہ کٹی پتنگیں چوبیس گھنٹے اس طرح پھڑھڑاتی رہتی جیسے سڑک کے کنارے کسی نو فوتیدہ پیر کے مزار پر جھنڈیا پچیس فٹ کی ایریل دوبارہ لگانا نہ پوچھئے کیسا عذاب تھا بس یوں سمجھئے سولی پہ لٹک کے بی بی سی سنتا تھا بہرحال جب برنس روڈ کے فلیٹ میں منتقل ہونے لگا تو سوچا وہاں تو بجلی ہے چلو ریڈیو بیشتے چلیں بچارت میاں بھی آجز آگئے تھے کہتے تھے اس سے تو پتنگوں کی پھڑ پھڑا ہٹ براڈ کاسٹ ہوتی رہتی ہے ایک دور کے پڑوسی سے دو سو پچاس روپے میں سودہ پکا ہو گیا اللہ صبح وہ نقد رقم لے آیا اور میں نے ریڈیو اس کے حوالے کر دیا رات کو گیارہ بجے پھاٹک بند کرنے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ شخص اور اس کے بیل جیسی گردن والے دو بیٹے کدال پھاوڑا لیے مزے سے ایریل کی بلی اکھار رہے ہیں میں نے ڈپٹ کر پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے سینہ زوری دیکھئے کہتے ہیں بڑے میاں بلی اکھار نہیں ہماری ہے ڈھائی سو روپے میں ریڈیو بیچا ہے بلی سے کیا تعلق نہیں تو ہمارے ساتھ چلو اور بلی کے بغیر بجا کے دکھا دو یہ تو اس کی ایکسیسری ہے نہ ہوا کانپور سالے کی زبان گدی سے کھیش لیتا اور ان حرامی پلوں کی بیل جیسی گردن ایک ہی وار میں بھٹا سے اڑا دیتا میں نے تو زندگی میں ایسا بد معاملہ بے ایمان آدمی نہیں دیکھا اس اسلام میں وہ نابکار بلی اکھار کے زمین پر لٹال چکا تھا ایک دفعہ جی میں تو آئی کے اندر جا کر بارہ بور لیا اور اسے بلی کی حقیقت کیا ہے یہ دیکھ یہ چھوڑ کے آئے ہیں قبلہ حویلی کی تصویر دکھاتے ہی رہ گئے اور وہ تینوں بلی اٹھا کر لے گئے ان کی زندگی کا ایک پہلو ایسا تھا جس کا کسی نے ان کو اشارتا بھی ذکر کرتے نہیں سنا ہم اس کی طرف ابتدائی حصے میں اشارہ کر چکے ہیں ان کی شادی بڑے چاؤ چونچلے سے ہوئی تھی بیوی بہت خوبصورت نیک تینت اور سلیقہ شیار خاتون تھی شادی کے چند سال بعد ایک ایسا مرض لاحق ہوا کہ پہنچوں تک دونوں ہاتھوں سے معذور ہو گئی قریبی عیزہ بھی ملنے سے گریس کرنے لگے روز مرہ کی ملاقاتیں شادی غمی میں شرکت سبھی سلسلے رفتہ رفتہ منقطع ہو گئے گھر کا سارا کام نوکر اور مامائیں تو نہیں کر سکتی قبلہ نے جس محبت اور دل سوزی سے تمام عمر بے عذر خدمت اور دیکھ ریک کی اس کی مثال مشکل سے ملے گی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی چوٹی بے گندی اور دپٹہ بے چنا ہو یا جمعہ کو کاسنی رنگ کا نہ ہو سال گزرتے چلے گئے وقت نے سر پر کاسنی دپٹے کے نیچے روئی کے گالے جمع دیے مگر ان کی توجہ اور پیار میں جو فرق آیا ہو یقین نہیں آتا تھا کہ عیسار و رفاقت کا یہ پیکر وہی مغلوب الغزب آدمی ہے جو گھر کے باہر ایک چلتی ہوئی تلوار ہے زندگی بھر کا ساتھ ہو تو سبر اور سبھاؤ کی آزمائش کے ہزار مرحلے آتے ہیں مگر انہوں نے اس معذور بی بی سے کبھی اونچی آواز میں بھی بات نہیں کی کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کی جھلاہت اور غیز و غزب کی ابتداء اسی سانہیں معذوری سے ہوئی وہ بی بی تو مسلحے پر ایسی بیٹھیں کہ دنیا ہی میں جنت مل گئی قبلہ کو نماز پڑھتے کسی نے نہیں دیکھا لیکن زندگی بھر جیسی سچی محبت اور راتوں کو اٹھ اٹھ جیسی بے عذر اور خاموش خدمت انہوں نے چالیس برس تک کی وہی ان کی عبادت اور ریاضت وہی ان کا ورود وظیفہ اور وہی ان کی دعائے نیم شبی تھی وہ بڑا بخشن ہار ہے شاید یہی ان کا وسیلہ بخشائش بن جائے ایک دور ایسا بھی آیا کہ بیوی سے ان کی پریشانی نہ دیکھی گئی خود کہا کسی رانڈ بیوہ سے شادی کر لو بولے ہاں بھاگوان کریں گے کہیں دو گست زمین کا ایک ٹکڑا ہے جو نہ جانے کب سے ہماری برات کی راہ دیکھ رہا ہے وہی چار کاندھوں پر ڈولا اترے گا بیوی مٹی صدا سہاگن ہے سو جائیں گے ایک روز زمین اوڑ کے ہم بیوی کی آنکھ میں آسو دیکھے تو بات کا رخ پھیر دیا وہ اپنی ساری امیجری لکڑی ہکے اور تمباکو سے کشید کرتے تھے بولے بیوی یہ رانڈ بیوی کی قید تم نے کیا سوچ کے لگائی مانا کہ شیخ سادی کہے گئے ہیں مگر تم نے شاید وہ پور بھی مسئل نہیں سنی پہلے پیوے بھکوا پھر پیوے چلم چٹ یعنی جو شخص پہلے حقہ پیتا ہے وہ بددو ہے کہ دراصل وہ تو چلم سلگانے اور تاؤ پر جدھر جائیں دہکتے جائیں کراچی میں دکان تو پھر بھی تھوڑی بہت چلی مگر قبلہ بلکل نہیں چلے زمانے کے تغیر اور گردش پر کس کا زور چلا ہے جو ان کا چلتا ہوادس کو روکا نہیں جا سکتا ہاں تہذیب حواس سے ہوادس کا زور توڑا جا سکتا ہے شخصیت میں پیچ پڑ جائیں تو دوسروں کے علاوہ خود کو بھی تکلیف دیتے ہیں لیکن جب وہ نکلنے لگیں تو اور زیادہ عذیت ہوتی ہے کراچی ہجرت کرنے کے بعد اکثر فرماتے کہ ڈیڑھ سال جیل میں رہ کر جو تبدیلی مجھ میں نہ آئی وہ بھٹ میں جا بیٹھے ایسا بھی جوک پڑا کہ خود بخود بل میں ہر شخص سمایا جاتا جو دانہ ہیں وہ اپنی دمیں چھپائے بلوں میں گھسے بیٹھے ہیں باہر نکلنے کی ہمت نہیں پڑتی اس پر مرزا نے ہمارے کان میں کہا انیس دم کا بھروسہ نہیں تھیر تربوز نہیں بن سکتا بات دراصل یہ تھی کہ زمانے کا رخ پہچاننے کی صلاحیت حلم و گرد باری نرمی اور لچک نہ ان کی سرشت میں تھی اور نہ زمیندارہ نہ ماحول اور معاشرے میں ان کا شمار خوبیوں میں ہوتا تھا سختی خدرائی تمکنت خشونت اور جلالی مزاج عیب نہیں بلکہ فیوڈر کردار کی راستی اور مضبوطی کی دلیل تصور کیے جاتے تھے اور زمیندار تو ایک طرف رہے اس زمانے کے علماء تک ان عصاف پر فخر کرتے تھے ہم نہ نکھت ہیں نہ گل ہیں جو مہکتے جاویں آگ کی طرح جدر جاویں دہکتے جاویں قبلہ کے حالات تیزی سے بگڑنے لگے تو ان کے بہی خواہ میاہ انام الہی نے جو اپنی خردی کے باوصف ان کے مزاج اور معاملات میں درخور رکھتے تھے ارز کیا کہ دکان ختم کر کے ایک بس خرید لیجے گھر بیٹھے آمدنی کا وسیلہ ہے روٹ پرمٹ میرا ذنبہ آج کل اس دھندے میں بڑی چاندی ہے یک بار کی جلال آگیا فرمایا چاندی تو طبلہ سارنگی بجانے میں بھی ہے ایک وزاداری کی رید بزرگوں سے چلی آرہی ہے جس کا تقاضی ہے کہ خراب و خار ہی ہونا مقدر میں لکھا ہے تو اپنے آبائی اور آزمودہ طریقے سے ہی ہوں گے بندہ ایسی چاندی پر لات مارتا ہے چراغ اب ہمیں جو دے ہیں نہیں لیتے ہم کونین بھی گو دے ہیں نہیں لیتے ہم ہم لیتے ہیں جس دھب سے نہیں لیتا وہ جس دھب سے کہ وہ دے ہیں نہیں لیتے ہم آخری گالی کاروبار مندہ بلکہ بالکل تھنڈا طبیعت زنگ زنگ بیدلی کے عالم میں دن گزر رہے تھے دکانداری اب ان کی مالی نہیں نفسیاتی ضرورت تھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دکان بند کر دی تو گھر میں پڑے کیا کریں گے پھر ایک دن یہ ہوا کہ انہوں نے ایک ساٹھ سالہ منشی آدھی تنخواہ پر رکھا تھا جو گیروے رنگ کا ڈھیلا ڈھالا جبہ پہنے ننگے پیر زمین پر آلتی پالتی مارے حساب کتاب کرتا تھا کرسی یا کسی بھی اونچی چیز پر بیٹنا اس کے مسلک میں منع تھا وارسی سلسلے کے کسی بزرگ سے بیعت تھا فرز شناس ایمان دار پابند سوم و سلات زود رنج کام میں چوپٹ قبلہ نے تیش میں آ کر ایک دن اسے حرام خور کہہ دیا سفید داڑی کا لحاظ بھی نہ کیا اس نے رسان سے کہا بجا حضور کے ہاں جو شاہ وافر ملتی ہے وہی تو فقیر کھائے بہتیرے لفظ ہیں زرین گل خان کو سخت سست کہتے کہتے ان کے موں سے روانی اور سرگرانی میں وہی گالی نکل گئی جو اچھے دنوں میں ان کا تکیہ کلام ہوا کرتی تھی گالی کی بھیانہ گونچ درہ آدم خیل کے پہاڑوں تک تھنٹھناتی پہنچی جہاں زرین گل کی بیوہ ما رہتی تھی وہ چھے سال کا تھا جب ما نے بیوگی کی چادر اوڑی تھی بارہ سال کا ہوا تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ ما میں اور بڑا ہو جاؤں تو کراچی میں نوکری کر کے تجھے پہلی تنخواہ سے بغیر پیوند کی چادر بھیجوں گا اسے آج تک سامنے سے ہٹ جا نہیں تو ابھی تیرا پیٹ پھاڑ کے کلیجہ کچھا چبا جاؤں گا تیرا پلید مردہ بلی پلٹ گا دوں گا ایک گاہک نے بڑھ کر چاکو چھین بڑھے نے جھک زمین سے اپنی مخملی ٹوپی اٹھائی اور گرد جھاڑے بغیر سر پر رکھ لی کون کیسے ٹوٹتا ہے دس پندرہ منٹ بعد وہ دکان میں تالہ ڈال کر گھر چلے آئے اور بیوی سے کہہ دیا اب ہم دکان نہیں جائیں گے کچھ دیر بعد محلے کی مسجد سے عشاء کی آزان کی آواز بلند ہوئی اور وہ دوسرے ہی اللہ اکبر پر وضو کر کے کوئی چالیس سال بعد نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو بیوی دھک سے رہ گئی کہ خیر تو ہے وہ خود بھی دھک سے رہ گئے اس لیے کہ انہیں دو صورتوں کے علاوہ کچھ یاد نہیں رہا تھا وطر بھی ادھورے چھوڑ کر سلام پھیل لیا کہ یہ تک یاد نہیں آرہا تھا کہ دعا قنوط کے ابتدائی الفاظ کیا ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آدمی اندر سے ٹوٹ بھی سکتا ہے اور یوں ٹوٹتا ہے اور جب ٹوٹتا ہے تو اپنو بیگانوں سے حد یہ ہے کہ اپنے سب سے بڑے دشمن سے بھی صلاح کر لیتا ہے یعنی اپنے آپ سے اسی منزل پر بصیرت وں کا نزول ہوتا ہے دانش و بینش کے باب کھلتے ہیں چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر مو نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ ایسے بھی محتاط لوگ ہیں جو پیکار و فشار عزیز سے بچنے کی خاطر خود کو بے عملی کے حسار آفیت میں قید رکھتے ہیں یہ بھاری اور قیمتی پردوں کی طرح لٹکے لٹکے ہی لیر لیر ہو جاتے ہیں کچھ گمسم گمبیر لوگ اس دیوار کی مانن تڑکتے ہیں جس کی مہین سی دران جو امدہ پینٹ یا کسی آرائش تصویر سے بہ آسانی چھپ جاتی ہے اس بال اور جوڑ پہلے نظر آتا ہے برتن بعد میں اس کے برعکس کچھ ڈھیٹ اور چھپکو لوگ ایسے اٹوٹ مادے کے بنے ہوتے ہیں کہ چونگم کی طرح کتنا ہی چباؤ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتے کھیچنے سے کھیستے ہیں چھوڑے سے جاتے سکڑ آپ انہیں ہکارت سے تھوک دے تو جوتے سے اس بری طرح چھپکتے ہیں کہ چھوٹائے سے نہیں چھوٹتے رہ رہ کر خیال آتا ہے کہ اس سے تو دانتوں تلے ہی بھلے تھے کہ پپول تو لیتے تھے یہ چونگم لوگ خود آدمی نہیں پر آدم شناس ہیں یہ کامیاب و کامران و کامگار لوگ ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے انسان کو دیکھا پرکھا اور برتا ہے اور جب اسے کھوٹا پایا تو خود بھی کھوٹے ہو گئے وقت کی اٹھتی موج نے اپنے خباب کا تاج ان کے سر پر رکھا اور ساتھ گزران نے اپنے تخت روان پر بٹھایا اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ کار کے ونڈ سکرین کی مانند ہوتے ہیں ثابت و سالم ہے تو سینہ عارف کتنا شفاف کے دو عالم کا نظارہ کر لوں اور یقائق ٹوٹے تو ایسے ٹوٹے کہ نہ بال پڑا نہ درکے نہ تڑخے یقبار کی ایسے ریزہ ریزہ ہوئے کہ نہ عارف رہا نہ دو عالم کی جلوہ گری نہ آئینے کا پتا کہ کہا تھا کدھر گیا نہ حضر رہا نہ خطر رہا جو رہی تو بے خبری رہی اور ایک انہ ہے کہ یوں ٹوٹتی ہے جیسے جابر سلطانوں کا اقبال یا حضرت سلیمان کا اسا جس کی ٹیک لگائے وہ کھڑے تھے کہ روح قفص انصری سے پرواز کر گئی لیکن ان کا قالب بے جان ایک مدت تک اسی طرح استاد رہا اور کسی کو شبہ تک نہ گزرا کہ وہ رہلت فرما چکے ہیں وہ اسی طرح بے روح کھڑے رہے اور ان کے اقبال اور روب و دب دبے سے کاروبار سلطنت حضب معمول سابق چلتا رہا ادھر اسا کو دھیرے دھیرے گھن اندر سے کھاتا رہا یہاں تک ایک دن وہ چٹاک سے ٹوٹ گیا اور حضرت سلیمان کا جسد خاکی فرش زمین پر آ رہا اس وقت ان کی امت اور رائیت پر کھلا کہ وہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں سو وہ جلی کوئلہ بھئی نہ راک انہیں اس رات نین نہیں آئی فجر کی ازان ہو رہی تھی کہ چوکی دار ہاپتہ کھاپتہ آیا اور خبر دی کہ صاحب جی آپ کی دکان اور گودام میں آگ لگ گئی ہے آگ بجھانے کے انجن تین بجے ہی آگئے تھے سارا مال کوئلہ ہو گیا صاحب جی آگ کوئی آپ ہی آپ تھوڑی لگتی ہے وہ جس وقت دکان پہنچے تو سرکاری استعلا میں آگ پر قابو پایا جا چکا تھا جس میں فائر برگٹ کی مستہدی اور کار کردگی کے علاوہ اس کو بھی بڑا دخل تھا کہ اب جلنے کے لئے کچھ رہا نہیں سب جل کر راک ہو چکا تھا صرف کونے میں ان کا چھوٹا سا دفتر بچا تھا عرصہ ہوا کانپور میں جب لالا رمیش چندر نے ان سے کہا کہ حالات ٹھیک نہیں ہے گودام کی انشورنس پالیسی لے لو تو انہوں نے ململ کے کرتے کی چنی ہوئی آستین الٹ کر اپنے بازو کی پھڑکتی ہوئے مچنیاں دکھاتے ہوئے کہا تھا یہ رہی یاروں کی انشورنس پالیسی پھر اپنے ڈنڈر پھلا کر لالا رمیش چندر سے کہا ذرا چھو کر دیکھو لالا جی نے اچمبے سے کہا لوہا ہے لوہا بولے نہیں فولات کہو دکان کے سامنے خلقت کے تھٹ لگے تھے ان کو لوگوں نے اس طرح راستہ دیا جیسے جنازے کو دیتے ہیں ان کا چہرہ جذبات سے آری تھا نہ لبے بے سوال پر کوئی لرزش انہوں نے اپنے دفتر کا تالہ کھولا انکم ٹیکس کے حسابات اور گوشوار بغل میں مارے اور گودام کے مغربی حصے میں جہاں چیڑ سے ابھی شولے اور خوشبوں کی لپٹے اٹھ رہی تیز تیز قدموں سے گئے پہلے انکم ٹیکس کے کھاتے اور ان کے بعد چابیوں کا گچھا نظر آتش کیا پھر آہستہ آہستہ دائیں بائیں نظر اٹھائے بغیر دوبارہ اپنے دفتر میں داخل ہوئے حویلی کا فوٹو دیوار سے اتارا رومال سے پہنچ کر بغل میں دبایا اور دکان جلدی چھوڑ کر گھر چلے آئے بیوی نے پوچھا اب کیا ہوئے گا انہوں نے سر جھکا لیا اکثر خیال آتا ہے اگر فرشتے انہیں جنت کی طرف لے گئے جہاں موتیا دھوپ ہوگی اور کاسنی بادل تو وہ باب بہشت پر کچھ سوچ کر ٹھٹک جائیں گے رزوان جلد اندر داخل ہونے کا اشارہ کرے گا تو وہ سینہ تانے اس کے قریب جا کر کچھ دکھاتے ہوئے کہیں گے یہ چھوڑ کر آئے ہیں